السلام علیکم ڈیو سٹورنٹس بزنس میتمیٹکس کی اس ویڈیو میں میں ایک بہت ہی بیسک لیکن انتہائی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں ڈسکشن کروں گا وہ ہے تیسٹ آف ڈیویزیبلٹی یعنی آپ کسی نمبر کو دیکھ کر بغیر ڈیوائٹ کیے یہ جان سکیں کہ وہ ٹو کے ٹیبل میں آتا ہے، ٹری کے ٹیبل میں آتا ہے، فائیو کے ٹیبل میں آتا ہے، سیون کے ٹیبل میں آتا ہے یا نہیں آتا اب چھوٹے نمبر کے لیے تو آپ زائر ٹیبل آپ نے میمورائز کی ہوئے ہیں وہ آپ کے لیے آسانی ہیں لیکن جب ایک بڑے نمبر آ جائیں تو وہاں آپ کو زبانی پتہ نہیں چلتا کہ یہ نمبر ٹو، ٹری یا فائیو یا سیون کی ٹیبل میں آتا ہے یا نہیں تو اس کے لیے کچھ سرٹن رولز ہیں جو ہر نمبر کے لیے الگ لگیں وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نمبر ٹو کی ٹیبل میں آتا ہے یا نہیں اور اس طرح باقی نمبر کے لیے بھی تو اس میں اب یہ آسانی ہوتی ہے کہ جب آپ لسیم کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں سکوئر روٹ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیوب روٹ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی جب آپ پرائیم فیکٹریزیشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کانسپٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلے میں ون بائی ون ان کو ڈسکس کرتا ہوں کہ ٹو کے اندر ایسے نمبرز آتے ہیں جن کا جو لاسٹ ڈیجٹ ہے وہ ایون نمبر ہو یعنی لاسٹ ڈیجٹ جو ہے یا وہ زیرو ہو یا وہ ٹو ہو یا فور ہو یا سکس ہو یا وہ ایٹ ہو ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے ایک نمبر لکھتا ہوں تو یہ نمبر آپ زبانی بتا سکتے ہیں یہ ٹو سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لاسٹ ڈیجٹ کیا ہے ہمارے پاس اس کا لاسٹ ڈیجٹ ہے ون اور ون جو ہے وہ ایون نہیں ہے تو اس لیے یہ پورا نمبر جو ہے وہ ٹو کے ٹیبل میں نہیں آتا اسی طرح اگر میں ایک اور نمبر لکھتا ہوں تو یہ نمبر جو ہے آپ زبانی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نمبر ٹو کے ٹیبل میں آئے گا یعنی یہ ٹو سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے کیونکہ اس کا last digit جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس even number ہے تو دیکھیں اتنا بڑا number ہے اس کو actually ہم نے divide نہیں کیا صرف اپنے concept سے ہم نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ two کے table میں آئے گا اسی طرح three کے لیے ہمارے پاس یہ rule ہے کہ three کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس number ہوتا ہے ان کے digits کو ہم plus کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ اگر میں آپ کے سامنے ایک number لکھتا ہوں suppose یہ ہے اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ three کے table میں آتا ہے یا نہیں آتا تو مجھائے three کا table پڑھنے کے میں simply کیا کروں گا اس کے digits کو plus کروں گا sum کروں گا آپس میں تو یہ میرے پاس آجے گا four plus nine 13 plus seven 20 plus one یہ آجے گا 21 ٹھیک ہے جب اس کا sum of digit کروں تو یہ کتنا آجے گا 21 اب 21 جو ہے اگر آپ کو directly judge ہو جاتا ہے کہ یہ three کے table میں آتا یا نہیں آتا تو ٹھیک ہے نہیں تو ایک دفعہ پھر اس کو آپ sum کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا one plus two three اب یہ دیکھ لیں کہ یہ three کے table میں آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو number ہے یہ بھی three کے table میں آتا ہے انہیں two کے لیے ہم صرف کیا کرتے ہیں last digit کو دیکھتے ہیں کہ وہ even ہونا چاہیے اور three کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سارے digits کو sum کر دیتے ہیں اور وہ جو sum ہے وہ ہمارے پاس پھر three سے divide ہونے چاہیے اگر sum three سے divide ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ number actually three سے divide ہوتا ہے اب اسی طرح اگر میں ایک number اور لکھ لیتا ہوں three two two three three two one suppose یہ number لکھ لیتا ہوں اگر میں ان کو add کروں تو یہ three آجائے گا ٹھیک ہے three plus three یہ six آجائے گا یہ nine آجائے گا یہ eleven آجائے گا ٹھیک ہے اور eleven ہمیں پتہ ہے وہ three کے table میں نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ number جو ہے یہ three کے table میں نہیں آئے گا اس کو divide کر کے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تو rule ہوگے two اور three کے لیے اب جو next rule ہے وہ ہے میرے پاس five کے لیے ٹھیک ہے اب four کے لیے میں اس لیے نہیں چیک کر رہا کہ جو four کے table میں آئے گا وہ automatically two کے table میں آئے گا صحیح ہے تو اس لیے four کے اوپر ضرورت نہیں ہے میں صرف primes کے اوپر چیک کروں گا composite کی اوپر چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب جی طرح یہ five ہے تو five کے لیے یہ ہے کہ unit کیا آنی چاہیے یا جو last digit ہونا چاہیے last digit is zero اور five یعنی اگر last digit zero یا five ہو تو اس number کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ five سے divide ہوتا ہے اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اگر you have three two five one four three zero تو یہ number جو ہے یہ five کے table میں آتا ہے ہم directly اس number سے بتا سکتے ہیں کہ یہ five کے table میں آتا ہے اگر یوں لکھاؤ three two five five تو اس کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی five کے table میں آتا ہے کیونکہ اس کے last digit پر five ہے لیکن اگر میں یہ لکھتوں one two three four three تو یہ five کے table میں نہیں آتا کیونکہ اس کا last digit جو ہے وہ five نہیں ہے اور نہیں وہ zero ہے تو یہاں تک ہم نے بات کر لی two three اور five کی ٹھیک ہے؟ اب میں بتاؤں گا کہ ایسے کون سے numbers ہیں جو seven کے table میں آتے ہیں اور کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں seven کے table میں کون سے numbers آتے ہیں seven کے table کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ سپوز ہمارے پاس ایک number ہے one seventy five ٹھیک ہے؟ کہ last digit کو اس سے الگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے؟ last digit کو الگ کریں باقی جو number لیتے ہیں ان کو لکھ لیں seventeen آ گیا minus اس کو آپ two times کر دیں یہ جتنا number اس کو double کر دیں اب یہ five ہے تو اس کا double کیا ہوگا ten تو اس کو minus کرے تو یہ کتنا آ جاتا ہے seven اب اگر یہ number جو ہے seven کے table میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو actual number تھا one seventy five وہ بھی seven کے table میں آتا ہے ٹھیک ہے؟ اب اسی پہ میں ایک اور example آپ کو کروا دیتا ہوں مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک number ہے two sixty six ٹھیک ہے؟ تو اس two sixty six کی لیتے کریں گے last digit کو چھوڑ دیں گے اور باقی numbers لے لیں گے تو یہ آ جائے گا two twenty six minus اب اس six کو twice کریں یا double کریں اس کا تو یہ آتا ہے twelve اب اگر میں اس کو minus کرتا ہوں تو یہ میرے پاس کتنا آ جاتا ہے fourteen اب fourteen جو ہے وہ seven کے table میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ two sixty six بھی جو ہے یہ seven کے table میں آتا ہے اگر آپ کو اس number سے بھی پتا نہ چلے کہ یہ fourteen سے بھی suppose اگر آپ کو پتا نہیں چل رہا تو آپ process کو repeat کریں پھر آپ اس digit کو چھوڑ دیں اس کو لکھ لیں one minus اور اس کا double کر لیں تو four times two یہ کیا ہو جائے گا eight آ جائے گا ٹھیک ہے؟ تو یہ میرے پاس آ جائے گا minus seven اب یہ minus seven جو ہے یہ seven کے table میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو original number تھا two sixty six وہ seven کے table میں آتا تھا تو اس طرح سے بچوہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے number two five two three five اور seven کے table میں آتے ہیں ٹھیک ہے؟ eleven اور thirteen کے بارے میں بھی rules ہیں وہ انشاءاللہ میں next ویڈیو میں بتاؤں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ ان کو اچھی طرح practice کریں اور different numbers میں ان کو try کریں یہ بہت ضروری ہے جب آپ آگے square root اور LCM اور یہ چیزیں calculate کر رہے ہوں گے بہت 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 بہ